گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنٹ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکت ہے آمین مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اس کو سکی نہیں کرو خوشی ہم سب اللہ علیدہ I am Yassадری زوردہ زوردہ praise God اللہ we have gathered here to worship the Lord and to hear the word of God and to be blessed by Him سائیمن پہ ہی تھوڑی سی بیس کم بیس کم اپنے ساتھ بلے سے کہیں خدا مند آج آپ کو برکت دیں خدا مند آج آپ کو برکت دیں آلیلویہ ایمان سے کہیں سہنیت فید آلیلویہ سو ہم ہم یہ گوئنگ تھرو دا بک آف جاشوہ اور پچھلے تین سٹیڈیز میں ہم نے پہلے چپٹر کو دیکھا اور میرا ایمان یقینینا آپ نے برکت پایا آمین سو ہماری جو لارجر سیریز ہے پوزیسنگ یور پرامیس لینڈ اپنے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا تو آج ہم چند باتیں دیکھیں گے خدا مند کے پاک کلام میں سے چپٹر تھری میں سے یوشوہ چپٹر تھری اور اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے آپ کا پچھلا ٹیسٹ میں خلاب فیل ہو گئے تھے کہ پاس ہو گئے تھے پاس ہو گئے تھے تو ٹیسٹ یہ ہے آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ابراہام جو تھے ان کا تعلق کس ملک سے تھا جی کس جگہ کے رہنے والے تھے یس 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 کولر کے آگے اگر اب بالکل نہ بیٹھیں تھا کہ دوسروں کو ہوا جانے ابراہام کس جگہ سے تھے جی دی لینڈ او چیلڈیز کسدیوں کے کسدیوں کے اور وہ کس ملک میں تھا ایران کہاں پہ ہے ایران سوہی بہت ایرانی ہیں وہ ایرانی تھے اس وقت جہاں پہ ایران موجود ہے کسدیوں کا اور ایران میں تھا یاد رہے گا آپ دا اوڈ او چیلڈیز ایران میں ہے تو آپ جیتے ہیں کہاں رہے ہیں آلیلویہ اب آسام نے آدھا سیزن تھی بتایا جب بنی اسرائیل نے دریائے یردن و بور کیا تو ایک تو کون سے مقام پہ کیا اس طرف کون سا مقام تھا اس طرف کون سا مقام تھا اور دوسرا اس کے ساتھ جو سوال ہے وہ یہ ہے اس کی دریائے یردن ہے اس کی ورد کتنی تھی چوڑا کتنا تھا سو جس نے بھی سوال جواب دینا کھڑے ہو کر ہاں جی کس مقام سے نقشہ آپ کے سامنے ہے جی کس مقام سے پار کیا شتم کے مقام سے اور دوسری طرف کیا تھا یہ روح تھا اگزیکٹلی جہرکو تھا یاد رہ گا اور دریائے یردن کی اسور چڑائی کتنی تھی ون مائل ایک میل بنی اسرائیل ایک میل پہدل چل کر دریائے یردن انہوں نے پار کیا اور یہ روح کے مقام پہ پہنچا ون مائل لیکن جو ایکشوال دریائے یردن ہے جب پانی کا فلو نارمل ہوتا ہے it is hundred feet سو فٹ ہے اتنا بڑا نہیں ہے سو فٹ ہے لیکن ہارویس کے دنوں میں جب پانی زیادہ آتا ہے بارشیں ہیں جب بنی اسرائیل نے کراس کیا تو it was one mile اور یہ دو تین باتیں میں نے اس لیے شیئے گیا so that you remember when we go through the book of joshua you remember the details تاکہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو کئی باتیں آپ کو یاد آجیں آمین so I am ڈعا کر رہے ہیں پھر ہم اس تیسرے چیپٹر کو پڑھیں گے and let's see what God is speaking to us through this book خداوندہ آجی اکبر پھر سے تیرا کلام تیرے لوگوں پہ نازل ہو ہر ایک خاندان یوں یہاں پر موجود ہے برکت پائے اور ہمارے درمیان یسو مسیح کا جلال ظاہر ہو آئے پاک رو آر ہماری مدد کر اور اس کلیسیاں میں موجودے جاری ہو جائیں یسو مسیح کے نام آمین سن پڑھیں گے جوشوا تیسرے بات پہلی چھے ورسز تب یشوہ سبح سویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچھ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیٹ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوندہ اپنے خدا کے اہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے اور یشویہ نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداون تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا پھر یشویہ نے کاہنوں سے کہا کہ تم اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو چنانچہ وہ اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے آمین آمین خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو آمین آمین جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی تو دی لیڈرشپ آم موزیز تو تقریبا یہ جو ڈیریکٹ سفر تھا یہ چالیس دنوں کا تھا چونکہ یہ کراؤڈ بہت لارجر تھا چھ لاکھ سے زیادہ لوگ تھے کچھ بائیبر سکالرز کا خیال ہے ٹو ملین پیپل تھے بیس لاکھ لوگ تھے سو موزیز کو دو سال لگے کہ مصر کی غلامی میں سے نکالنے کے بعد ان کو ملک ایک کنان تک پہنچائے کتنے سال لگے ٹو یرز اور پھر خدا نے انہیں کہا کہ get ready تاکہ تم اس وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ but the people were fearful بارہ جاسوس جو پھیجے گئے دس جو تھے وہ بری خبر لائے اور جو دو سپائز تھے وہ اچھی خبر لائے so because of the bad news the Israelites lost their faith اور انہوں نے کہا ہم واپس جانا چاہتے ہیں ہم ملک کنان میں انٹر نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ giant sa living over te اور پھر خدا نے اس generation کو punish کیا اور 40 years approximately وہ wilderness میں سے گزرے اور وہ ساری نسل وہیں ختم ہو گئی سوائے دو لوگوں کے جو جوشوا اور کیلب تھا سو remember about کیلب he was not israelite وہ اسرائیلی نہیں تھا غیر اسرائیلی تھا لیکن وہ خدا کے ساتھ اور موزس کے ساتھ اس قدر faithful رہا کہ وعدے کی سرزمین میں بھی اس کو اور اس کی بیٹی کو جگہ دی گیا سو جب موزس نے ان کو چیلنج کیا کہ ملک کنان میں داخل ہوں اور انہیں ریفیوز کیا تو وجہ کیا تھی lack of faith وہ جس جگہ سے آئے تھے اور جو ان کی background تھی اس میں انہوں نے ایک بات نہیں سیکھی and that was how to walk in faith کیا نہیں سیکھا how to walk in faith انہیں صرف کیا سیکھا تھا walk by sight walk by sight اگر اچھا نظر آ رہے تو things are easy اگر difficult نظر آ رہے then we aren't going to get it اور پالوس تو سن یہ ہی کہتے ہیں ہم آنکھوں دیکھ ایمان پر چلتے ہیں so بہت سے churches کی یہی problem ہے they give people sight but they don't give people faith they can see many things in the bible but they cannot walk in faith or by faith church نے جو لوگوں کے بات سکھانی ہے وہ یہ ہے ایمان سے آگے بڑھ ایمان سے چلیں ایمان سے زنگی بسر کریں ایمان سے خدا کے وعدوں میں داخل ہوں اور ایمان سے اپنی میراز کو حصل کریں سو اتنی جو lacking ہے وہ بنی اسرائیل کی نہیں تھی they were not trained how to walk in faith but still they lost the opportunity اور جب خدا کے کہر کا اور موت کا period expire ہو گیا بنی اسرائیل کے لئے and it was forty years تو خدا نے پھر اگلی نسل سے کہا get ready to go into the promised land اب بنی اسرائیل جب شتم کے علاقے پر پہنچے ہیں اور آگے وعدے کی سرزمین ہے تو آخری جو رکاوٹ ہے ان کے سامنے وہ کیا ہے آخری رکاوٹ کیا ہے جورڈن اور آپ میں سے بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو بالکل اس ورڈز پر ہیں کہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جائیں موجزات میں داخل ہو جائیں برکات میں داخل ہو جائیں کامیابیوں میں داخل ہو جائیں فتوحات میں داخل ہو جائیں لیکن آپ کو ایک یردن عبور کرنا ہر ایماندار کو اپنی زندگی میں ایک جورڈن کروس کرنا جب تک آپ جورڈن نہیں کروس کریں گے آپ کے نان میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں وی آل ایو جورڈن ان آول لائف اور کئی بار ہمیں اپنی زندگیوں میں کئی جورڈن کروس کرنے پڑتے ہیں but when we learn to cross the first جورڈن we are able to cross every جورڈن which come into our life آمین اور آج ہم ان ورسلز میں یہ سیکھیں گے خدا نے جوشوا جنوریشن کو کیا پرنسپل سکھائے کہ آپ نے دریائے یردن کو کیسے پار کرنا آپ میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دریاء کی اس کنارے کھڑے ہیں اور آپ اس کنارے پہ اپنی بلیسنگ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ جاؤگ مل جائے اگر یہ بزنس ہو جائے اگر فلان چیز ہو جائے تو آئی گیت the best in my life لیکن مسئلہ کیا ہے یردن رکاوٹ کیا ہے یردن آپ نے پار کس کو کرنا ہے یردن لیکن جب ہم نے یردن کو پار کرنا ہے ہم نے اپنے طریقے سے نہیں کرنا ہے ہم نے خدا کی طریقے سے کرنا آمین ہم نے دو نمبر طریقے سے نہیں کرنا ہے ہم کہ خدا کسی اور وقت میں بھی ان کو وہاں پر لے کے جا سکتا تھا لیکن خدا اس time پر ان کو جارڈن پر لے کر گیا جو تھا اپنی اصل جو اس کی width ہے اس سے پچاس گناہ بڑا ہو چکا تھا تو کئی بار آپ اپنی مدد کے لئے خدا کو پکارتے ہیں یہ ہوا میں پکار دہا میرے وال کو چھتے خدا مدد نہیں کرتا مشکل اور بڑھ جاتی خدا آپ کو ویڈ کرواتا ہے لازر کی فیملی یسو کو بلا رہی تھی جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے پھر جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ مر گیا ہے تو کئی دفعہ آپ کی ذنیوں میں بھی مسئیبت یا بیماری یا مشکل بڑھتی جاتی ہے اور خدا آپ کی مدد کے لئے نہیں آتا ہے ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے بنی اسرائیل کا یردن پار کرنا ہمیں یہ امید دیتا ہے اور یہ امید دلاتا ہے کہ آج نہیں تو کل بیماری بڑھ رہی ہے مشکل بڑھ رہی ہے پریشانی بڑھ رہی ہے الجنے بڑھ رہی ہیں اور ابھی تک خدا مدد کے لئے نہیں آیا ہے لیکن ایک نہ ایک دن خدا آپ کی مدد کے لئے آئے گا چاہے یردن پچاس گناہ بڑھا ہو جائے خدا آپ کی مدد کے لئے آئے گا اور خدا آپ کو چھڑا لے آلیلویہ اور آج بھی بہت سے زندگیوں میں بہت ڈیلیز ہو چکے ہیں میبی اولاد کی پرابلم ہے ابھی ہمارے کے رچیٹ میمبر انہوں نے دو دن پہلے مجھے بتایا کہ یارہ سالوں کے بعد خدا نے ان کی بیٹی کو بیٹا دی آلیلویہ پچھلے سنڈے یہاں پہ ایک باجی نے ٹیسٹمنے دی کہ ان کی بچی نے چلنا شروع کر دیا چرچ میں وہ ویلچیر پہ لاتے تھے بائی برٹ شی نیور واک ویلچیر پہ چرچ میں آتی تھی اب وہ بچی پانچ سال چھ سال کی ہے لیکن لات سنڈے اس نے چرچ میں چلنا شروع کر دی آلیلویہ اور میرا ایمان ہے وہ بھاگنا بھی شروع کر دے اور میرا ایمان ہے اس چرچ میں لوگ ویلچیر پہ آئیں گے اور بھاگتے ہوئے باپس جائیں گے کیوں اس لیے نہیں کہ ہم یہاں پر ہیں اس لیے کہ ہمارا یسو یہاں پر آلیلویہ پیوستہ ہیں اب فتح کے ساتھ پیوستہ اور آپ سب جانتے ہیں خدا نے ہارویس ٹائم پہ ملک کے کنان میں ان کو انٹر کیا کیونکہ خدا نے ان سے کہا تھا جب تم وعدے کی سلزمین میں جاؤ گے تو من جو گرنا ہے وہ ختم ہو جائے اور جب تم اس ملک میں جاؤ گے تو وہ ہارویس ٹائم ان کو ملا اور ان کو جو فصلیں انہوں نہیں لگائی تھی ریڈی ہارویسٹ ان کو ملا اور انہیں اس سال کوئی محنت کرنا نہ پڑے سو خدا کی سٹیٹیجیز خدا کا کلام خدا کی باتیں خدا کی ترتیب آج بھی ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں خدا نے یشوا کو میسیج کیا دیا سو ہم پڑھیں گے پہلی چار ورسز تب یشوا صبح صویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل تب یشوا صبح صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خدا مند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریبا دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے آمین سو خدا نے جوشوا کو ایک میسیج دی ایک سٹیٹیلی جی how they are going to cross the Jordan اور particularly اس پیسج میں خدا نے ان کو تین باتیں بتائی which they had to perform number one پہلی بات جو خدا نے جوشوا سے کہی watch God کس پہ نگاہ رکھو خدا پہ نگاہ watch God اپنے ساتھ والے کہیں watch God watch God خدا پہ نگاہ کو جوشوا carte خدا بنی اسرائیل کو کیسے لیڈ کر رہا تھا through the pillar of cloud بادل کا ستون اور پھر جوشوا کے ٹائم پہ خدا نے بنی سرائی کو کیسے لیڈ کیا through the arc of covenant اہد کا سندوق پہلے وہ بادل کو دیکھے فالو کرتے تھے اب چینج ہو گیا میں تھے چالیس سال وہ بادل کو فالو کرتے رہے so it was an inferior symbol اب اس سے superior symbol آ گیا کس کو فالو کرنا ہے اہد کی سندوق follow the arc the arc of covenant اس کو فالو کرنا so جب leadership change ہوتی ہے خدا کا کام کرنے کا method change ہو جاتا ہے خدا کا communicate کرنے کا method change ہو جاتا ہے اور change سے میرا مطلب ہے superior ہو جاتا ہے so پہلے بادل تھا پھر اہد کا سندوق آیا پھر کہن آئے اور پھر اور methods آئے خدا اپنے لوگوں کو guide کرتا رہا لیکن اس زمانے کی آخر میں اس نے ہمیں اپنا بہترین جو sign ہے وہ دے دیا ہے اور وہ کیا ہے beta follow the sun اب اگر ہم نے یردن کو پار کرنا ہے ہم نے بادل کو نہیں دیکھنا ہم نے اہد کے سندوق کو نہیں دیکھنا ہم نے لاویوں کو نہیں دیکھنا ہم نے کائنوں کو نہیں دیکھنا ہے ہم نے خدا کے بیٹے کو دیکھنا ہے حاللویہ اور بیٹے کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بیٹا ہمیں کرنے کیلئے کہتا ہے کتاب مقدس میں just do it follow the sun of God اور اب یردن پار چلے جائیں گے آمین سو اہد کا جو سندوق ہے اس چپٹر میں اس کا ذکر سات مرتبہ کیا گیا seven times خدا کے اہد کے سندوق کا ذکر جوشوہ تین باب میں کیا گیا ہے اور یہ بہت زیادہ ذکر ہیں this means at that time arc was very very important اہم تھا اور اہد کا سندوق جو ہے کس چیز کو پیش کرتا ہے the presence of God جب خیمہ استعمال بھی تھا تو پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری کس پر آکے ٹھہرتی تھی اہد کے سندوق اور when the temple was there تو خدا کی حضوری شکائنہ گلوری اہد کے سندوق پر ٹھہرتی تھی اور پچھلے چپٹرز میں خدا نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ لاگیوں کے سوا کوئی بھی اہد کے سندوق کو temper نہ کریں ہاتھ نہ لگا اس کے نزدیک نہ جائے منع کیا ہوگا he will be killed because he is not carrying the anointing to get into the presence of God خدا کی حضوری اس کو مار ڈال because they were living in sin اس لیے مار ڈال اور آپ دیویڈ کے دور میں بھی جانتے ہیں جب ایک بندے نے کوشش کی اس کو ہاتھ لگانے کی what happened he died so اہد کا جو صدوق ہے it was present it was a symbol of God's presence کہ میں یہاں پر موجود ہوں and this is what we need today بنی اسرائیل کو بھی خدا کی حضوری کی ضرورت تھی اور آج چرچ کو بھی خدا کی حضوری کی ضرورت ہے اگر آپ کے چرچ میں خدا کی presence نہیں ہے you are a dead چرچ تو نہ گرم ہے تو نہ سرد ہے میں تجھے اپنے موں سے نکال پھینک لے گا the presence of God اب خدا کی حضوری کیوں ضروری ہے because when the presence comes the power comes جب خدا کی حضوری آئے گی تو پھر خدا کی قدرت اپنا کام کرے and you come here not to hear the word of God but you come here that the power of God come in your life خدا کی خدا کی خدا کی خدرت آپ کو چھو آئے گا موسکلات پر غالب آئے مصیفوں پر غالب آئے when you sit in the presence of God the power of God invades آلیلویہ جب آپ is not carrying the presence of God is dumb dumb no use وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول a pastor a leader must 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 carry the presence of God otherwise آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی اور کام کرنے سیاست کرنے چرچ میں آپ بڑے ماہر ہیں politics کرنے آپ کوئی اور کام کرنے business کرنے ministry نہ کریں it's your responsibility to carry the presence of God کیونکہ خدا کی حضوری اور خدا کی قدرت آپ کے لوگوں کو یردن پار لے جائے your people need the presence of God your people need the power of God کیونکہ وہ اپنا یردن پار کرنا چاہتے ہیں اور ملک کنان میں داخل ہونا چاہتے ہیں حالیلویہ don't tell them stories اور کوئی ریٹین ایپ بات نہیں they all know it they want to see the living God وہ اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ریا یردن میں چلے اور وہ یردن کو عبور کر جائیں حالیلویہ اپنی مشکلات میں سے باہن نکلائیں اپنی مصیبتوں میں سے باہن نکلائیں جب حضوری آتی ہے تو خدا کی قدرت آتی ہے اور وہ قدرت آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا بندن توڑ دیتی ہے اپنے ساتھ والے کو یہ ریمائن کروائیں جب خدا کی حضوری آتی ہے بتائیں پھر خدا کی قدرت آتی ہے جو موجد ہم دے نگے حالیلویہ سو خدامن نے جوشوہ سے کہا اور جوشوہ نے لوگوں سے کہا کہ جب قائن موف کریں عہد کا صدوق موف کریں تم موف کرنا جب وہ رک جائے تو رک جائنا جائے get your direction from the presence of the law اور اسی طرح سے آج بھی ہم نے خدا کو watch کرنا پہلا پوائنٹ کے ہے watch god when god is moving you move when god stops you stop ایک بات یاد رکھیں جو leadership کے لوگ سن رہے ہیں میری بات کو when you watch god you learn when you watch god you learn theology سیکھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں وہ knowledge ہیں جو آپ bible college میں لیتے ہیں but when you watch god you learn ایک insight آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے this is how god moves this is how god works so خدا کو watch کرنا جو ہے وہ بہت important دوسری بات جو خدا نے جشور سے کہی follow god پہلا کیا ہے watch god دوسری بات کیا ہے follow god خدا کے پیچھ جائے leave your place and go after him new testament میں اس کی example ایک مت کی example مت کہاں بیٹھا تھا محصول کی چھو christ نے کہا follow me وہ کتنی دیر لگائی اس نے seconds he just stood up he followed jesus آج بھی خدا ہمارے درمیان مت کو ڈھون رہا ہے جو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے جو اس کے پیچھے چلنے میں دیر نہیں لگاتا he left everything he followed jesus hallelujah so follow god خدا جو آپ کو guide کر رہا ہے کرنے کے لئے کہہ رہا ہے do it when god says worship worship اور ورشیز مجھے یاد آئے بھائی ظاہر کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مہینے میں کو نیا گیت ضرور introduce جو جمشیر جروم نے لکھا جس تہمینہ نے کہا that is very good روح کے تعلق سے گیت ہے so ایسے کوئی نے کوئی نیا گیت ضرور introduce کرتے رہے so when god says worship church کی نہیں میں بات کر کئی دفعہ آپ کی personal life میں you are dealing with your problems اور ان problems کا جو خدا آپ کے دل میں کوئی ضبور یا گیت ڈال دیتا ہے وہ آپ گانا شروع کر رہے ہیں میں بھی آپ کچن میں کام کر رہے ہیں میں بھی سو کی اٹھتے ہیں میں کئی بھر سو کی اٹھتا میں گانا شروع کر دیتا so watch for a song in your heart if god is saying sing this thing sing it will give you victory hallelujah وہ آپ کو فتح مقص so many times god wants us to pray کئی دفعہ کسی کے لئے بوجھ ملتا آپ کو fleshes of the holy spirit آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیوں خدا مجھے ایسے کہہ رہے but pray pray تھوڑا time نکال دعا کرے اگر خدا روضہ رکھنے tides give your tides دعی کی رہیں اور خدا سے برکت پائیں if god says forgive anyone forgive him so the point is when god is moving he should be moving do what god is telling you to do اور یہی بات خدا نے بنی اسرائیل کو بتائی کہ ایک میل کا دریائی یردن ہے اس وقت لیکن don't worry جب قائن اور عہد کا صندوق وہاں پہ کھڑا ہوگا تو پانی کیا ہوگا it will stop exactly جیسے بہرہ کھلزم میں موزیس کے ساتھ ہوا exactly وہی کام خدا نے جشوہ کے ساتھ جارڈن پہ کیا اور بائیبل نے بڑی کلیرلی بتایا ہے کہ پانی بہت دور پیچھے رک گیا نیڑے کر کے نہیں رک گیا way back خدا نے پانی کو stop کر گیا اب جو میری طرح سائنسی ذہن رکھتا کہیں خدا پانی دریاغے میں رکھ سکتا پانی کدھر جائے گا ریور is flowing where will the water go میں ایک جگہ مقاشفہ کی study دے رہا تھا تو مجھے ایک لڑکے نے کہا سورج تاریخ کیسے ہو جائے میں کہ انہیں داس نہیں تو بھی سائنس دانے میں بھی سائنس دانے ایک منٹی جنرل میں داس نہیں تو اگر خدا کے کہنے پہ سورج روشنی دے سکتا ہے خدا کے کہنے پہ سورج تاریخ ہو سکتا اگر خدا کے کہنے پہ دریائے یردن پانی دینا جانتا ہے خدا کے کہنے پہ دریائے یردن رکنا جانتا ہے جب خدا کہہ جاتا ہے آپ کے دسمل رک جاتے ہیں آپ کے حالات بدل جاتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے جانتا کہہ دیتا ہے جانتا 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 جاتا ہے جانتا کہہ دیتا ہے وہ سے جاری ہو جاتے ہیں آمین یرسلم میں ایک ہی قبر ہے جو خاندی ہے اور وہ میرے یسو کی قبر خاندی آللویہ وہ جو فاتح ہے اس جس کے کہنے سے آسمان اور زمین بنے ہیں تو آج بھی اس کے کہنے سے یردن بھی سوک سکتے ہیں اور بہرے کلزم بھی سوک سکتے ہیں اور آپ کے جو بھی اینمیز ہیں گاڈ کین ویدر دیم آللویہ سو گاڈ کین دو ایم زوردار تالی پریز دو اور میں اپنا صرف یہ تین جملے دعا کریں آللویہ ہماری لمبی دعائیں ہمیں نہیں چاہیے خدا کے ہاتھ کو ہلانے کے لئے ہمیں چاہیے جو خدا ہمیں بتا رہے جس one sentence what to pray and the miracles will happen so we need to follow god we need to understand god so remember one thing خدا کو follow کرنا easy نہیں ہے it's not easy to follow god but when you follow god آپ کے رستے میں جو یردن ہے وہ سوک جاتے ہیں آللویہ so following god may not be the easiest thing but it is the best thing خدا کو follow کرنا may be آسان نہیں ہے لیکن آپ کی زنگی کے لیے اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں اور follow سے ہمارا مطلب کیا ہے جو کتاب مقدس کے انشیاس کتابوں میں لکھا ہے آپ اس کو follow دیں don't follow what I teach don't follow what others teach follow what the bible teach hallelujah یہ جو کلام آپ کے پاس ہے یہ لا تبدیل کلام ہے اور by the time we finish these series میرا ایمان ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کنان میں داخل ہو چکے ہیں hallelujah do you believe it do you believe it you receive it if you believe it you receive it hallelujah اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرا جملہ یاد ہے if you believe it you receive it hallelujah اگر آپ خدا کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ اس کو receive کریں تیسری بات پہلی بات خدا نے watch god دوسری بات follow god یاد ہے آپ کو تیسری بات honor god honor god last sermon میں خاص بات آپ کو بتائی ہر دور میں culture جو ہے it eats our faith ہمارے ایمان کو diminish کرتا ہے if we are not careful ہمارے ایمان کو کھاتا چلا جاتا ہے کیا چیز culture church کا جو بڑا enemy ہے وہ culture ہے because culture is worldly and culture is anti biblical we careful about it اور پچھلے 20 years میں ایک example یہ ہے ہمارا جو دنیاوی culture ہے اس نے ہماری worship کو کھا لیا اور اب ایک ایسی worship خاص طور پہ جو ویڈیو produce ہو رہی ہے it is more or less nonsense یعنی 90% اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں 10% very good میں اکثر گیت سنتے رہتا ہوں گیت چال رہا ہے پہلے بندہ ہونٹ پہ بیٹھا ہے پھر وہ گلیوں میں جا رہا ہے پھر other things so what are you trying to show where is the reverence of god where is the sensitivity of god where is the honor of god وجہ کیا ہے کہ شیکلر کو دیکھ کے فلاں سنگر یا فلاں انہوں نے ایسی چیز بنائی شیکلر کو دیکھ کر اور انڈیا سے انسپائر ہو کر اور چیزوں سے انسپائر ہو کر ہم نے چرٹس کو بھی وہی دے میری گزارش یہ ہے اگر آپ کوئی چیز چرٹس کے لیے بنانا چاہتے ہیں کلرجی سے مشورہ لیں کلرجی سے مشورہ لیں کئی گیت بہت اچھے لکھے گئے ہیں کامپوزیشن بہت اچھی گایا بہت اچھا گیا ہے لیکن اس کی جو ویڈیو پرڈکشن ہے نانسیس اس میں کوئی میسیج کری نہیں کرتی دیوییشن ہے دیکھیں ورشیب کا جو میننگ ہے to be focused خدا پہ focus کو لانا نہ کہ انٹھوں پر اجھار جگہوں پہ focus کو لانا ویران جگہوں پہ focus کو لانا ندیہ نہ ایک زبور گائے جا رہا تھا اور اس میں پیچھے مری کا سینہ میں کہتے ہیں کہ دکھ نہیں باندھا ہوئے جو دل میں آتا ہے we are just doing it کاضیوں کے دور میں زندگی برسل کر رہے this is how our culture has diminished our worship جب اسکل سروز صاحب کی memorial service تھی مجھے آج بھی یاد ہے تو لیاقت کیسر صاحب ان کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ آج چرچ میں hymenology کا ایک chapter close ہو گیا ہے hymenology کا جو ایک chapter ہے وہ close ہو گیا this is how great man he was in his writings تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ سمجھیں دیکھیں اگر آپ کی worship کمزور ہو جائے گی آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گی آپ کی theology کمزور ہو جائے گی اور آپ کی جو روحانی زندگی ہے وہ کمزور پڑ جائے خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکالا تو دو باتیں خدا نے ان کو دو سالوں میں سکھائیں the law and how to worship پہلی چیز خدا نے کیا دی شریعت دی اور دوسری بات خدا نے دو سالوں میں صرف یہ دو باتیں سکھائیں خدا کی worship کیسے how to worship کیونکہ یہ ہی important چیز so تیسری بار جو آج کے church میں lacking ہے honor god with our lips and with our hearts کچھ denomination ہم پینتی کاؤسل سے بہتر ہے outwardly they show reverence اور وہ بھی ہونی چاہیے outward reverence بھی ہونی چاہیے اور inward reverence بھی ہونی چاہیے یہ امت ہونٹو سے تو مجھے خدا خدا مند کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے god deserves to be honored and god demands to be honored اگر میں آقا ہوں اگر میں مالک ہوں تو میری عزت کہاں ہے اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں کہاں پہ یہ words ہے ملاقی ملاقی کبھا but you people dishonor me says the lord of hosts لیکن رب اللہ فوج فرماتا ہے تم سب میرے نام کی تحقیر کرتے ہو اور مجھے یہ کہتے ہو کہ ہم کس بات میں تیری تحقیر کرتے ہیں and then god speaks about the type the so خدا کیا demand کرتے منی اسرائیل سے the honor honor اور church سے کیا demand کرتا ہے honor so خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب لاوی اور کاین عہد کا صدوق لے کر جائیں گے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہو this means three thousand feet تین ہزار foot تین ہزار foot کا فاصلہ don't come too near to me اور اس کی ایک وجہ یہاں پر بتائی کہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے تا کہ تم دیکھ سکو تا کہ تمہیں vintage point of view ملے تم دیکھ سکو خدا جو ہے وہ کس direction میں کیونکہ جی پی آر اس اس وقت نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں ان کو دیکھنے کا کوئی اور میرے کوئی بھی شخص میرے عہد کے صندوق کے نزدیک نہ ہے سو خدا آج ہم سے کیا demand کرتا ہے عزت کرے what is the point if you watch god if you follow god if you honor god آپ اپنے ملک ایک قنان میں داخل ہو جائیں سیمل کی کتاب میں خدا من نے کہا اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا this is the principle پانچ وحکم کیا ہے اپنے ماں اور باب کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز 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 چالیس سال کے تیس سال کے کئی بات ہوسکتے ہیں لیکن بہت سے جو کیس میں نے تیری کیا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر زمین پر تیری عمر تراز اپنے مار اپنے مار اپنے مار خدا آپ کی زندگی میں ہر طرح کی برکتیں اور نیمتوں کلائیں آمین کلائیں پر پر خدا ایک نہیں ہے خدا کی ہم ہون ہم خدا کے ساتھ وہ ہمارا جو خدا کے ساتھ ریلیشنشپ ہے اس کو چیپن کر دیتے ہیں بے گاڑ دیتے ہیں ہم خدا کو پڑے دعا کے لیے بیٹھنا ہے تمیز کے ساتھ بیٹھا ریسپیکٹ فولی لیڈیز ہیں ڈبتہ لیں جینٹس ہیں پراپر کپڑے پہنے میں ایک دن ایسے ہی بنیان پہنے دعا کرنے لگ پڑا تو خدا کے ساتھ جو اپنا ریلیشنشپ ہے نزدیکی بھی ہے قریبی بھی ہے لیکن پاک بھی ہے ہولی بھی ہے اور آنر مانتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے خدا کو آنر کرنے کا ہمیں سٹیج پہ کوئی نہ چڑھے آنر کریں آپ کے بچے بھاگتے ہیں نہ پیریں آنر کریں رسپیکٹ کریں منہ کریں if you will honor God your children will honor God نہیں بیٹا اوپر نہیں جانا پاؤں نیجے رکھیں رسپیکٹ کریں جس اگر تو کھڑا ہے وہ پاک میرا مدلہ نہیں ہے کہ ہم بہت ڈینومینیشنل ہو جائیں ہم بہت سٹھک ہو جائیں لیکن جہاں خدا کی عذر کی بات آتی ہے we have to be conservative we have to be conservative because God is too much honorable yes we are saved but through Jesus Christ اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں so don't take God in a very lackadaisical way respect God honor God تعظیم اور سجدے اور respect ہماری life and let me tell you one thing کہ اگر آپ ہارٹ سے بھی اور اپنی ایکسن سے بھی خدا کو honor کریں گے آج ہی کئی اردن آپ کی زنگی میں سوکنا شروع ہو جائیں وہ پانی جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں I mean honor God have a feeling or a spirit of honor towards God so تین باتیں ابھی ہم نے سیکھی ہیں time کتنا ہوگی ابھی تین باتیں اور ہیں تھوڑا ہے time میں آج اپنے گھڑی لانا بول گا so تین باتیں جو ابھی ہم نے سیکھی ہیں number one learning to give control of your life to God اپنی زندگی کا control خدا کے ہاتھوں میں خدا میری زندگی کا control تیرے lead me guide me bless me میری مدد کر مجھے سمجھ دے حکمت دے دنائی دے فہم دے number two learn to follow the guidance of God learn to follow the guidance of God جو خدا نے guide کیا ہے follow کر he will bless and number three learn to honor God دیکھیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں ہم خدا کو honor کر اور میں کئی دفعہ یہ آپ کو کہتا ہوں کئی دعائیں ہم گھپنوں کے بالو کر کریں یہ خدا کو عزت دینا ہے کئی دفعہ بائبل کھڑے ہو کر پڑھیں یہ خدا کو honor دینا ہے israelites بیٹھ کر کلام سناتے فقی فریسی تھے کاہین تھے ربان تھے لیکن church میں کیا tradition ہے ہم کھڑے ہو کر سناتے ہیں we honor یہ honor کا ایک ہمارا concept ہے اس لئے خدا یسو مسیح بھی بیٹھ کر اور وہ پہاڑ پر بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے جائے so we have our own way of honoring کا بائبل پڑھنا خدا کو honor کر نمبر دو خدا کی باتوں پر یقین کرنا خدا کو عزت دینا اگر خدا یہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا میں تیری بیماری کو دور کر دوں گا میں تیرے بندنوں کو توڑ دوں گا اس بات پر ایمان رکھنا کیا ہے خدا کو عزت دینا اور نمبر تین خدا کے سامنے surrender ہو جانا خدا کو عزت دینا جان نے کیا کہا ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے i must decrease he must increase جس دن آپ کی زنگی میں یہ ایک جملہ پورا ہونا شروع ہو گیا you are a spiritual person آپ ایک انتہائی روحانی شخص ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں ہمیں اکثر کہتا ہوں جان پائپر کی یہ دنیا کی عظیم statement ہے کون سی when we are most satisfied in god god is most glorified in us یعنی اس دور کے خادموں میں سے اگر عظیم statement ایک کسی نے لکھ دی ہے جان پائپر ایک ہی جملہ volumes کہہ دیتا ہے i mean i must decrease he must increase آخری تین باتیں میں جلدی سے conclude کرتا ہوں within five or ten minutes and then we close خدا کے سارے message میں جو خدا نے جشوہ کو دیا یہ تین بات ہم نے دیکھی اور پھر indirectly تین باتیں اور ہیں جو خدا جشوہ سے کہتا ہے number one sanctify yourself اپنے آپ کو پاک کر make yourself clean as much possible اپنے آپ کو پاک کر جس قدر possible ہے آپ کو اپنے آپ کو پاک کر تین and god is happy with and god will bless you آمین number two remove all displeasing behavior from your life آپ اپنی زنگی میں سے وہ باتیں خارج کریں جو خدا کو پسند نہیں ہیں چھے باتیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے چھے نہیں بلکہ ساتھ جن سے اس کو قرائیت ہے remove them remove them if god is displeasing with you how will you enter your canon تو آپ اپنے کنان میں کیسے داخل ہو جب خدا آپ کے behavior سے خوش نہیں آپ کی زبان سے خوش نہیں آپ کے lifestyle سے خوش نہیں آپ کے attitude سے خوش نہیں ہے تو how is god going to take you into your promise land تو پہلی بات کیا ہے sanctify yourself sanctify yourself تقدیس کر خدا نمبر دو جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے یا displeasing ہے وہ آپ اپنی زندگی صدوق کریں اس میں سے تین باتیں بتاؤ ہوں خدا کو یہ پسند نہیں خدا کو یہ and it's all true لیکن اب اکتسار کے ساتھ میں تین باتیں بیان کروں گا جو presently church کی problem ہے number one نمبر one کسی کو حقیر نہ جانے کسی کو حقیر نہ جانے note it somewhere down اپنے دل پل کسی کو حقیر کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی فلاہ ہے کسی کو حقیر نہ جانے کسی کی حقیر نہ کرے کسی کا تنز نہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھ چاہے جنہ مرضی گھٹیا ہوتی ہاتھ ہمارے اندر کوئی اس کے لئے محل نہیں ہونی چھے حقیر نہ جانے نمبر دو خود کو بہت عالی نہ سمجھ میں یہ چیزوں میں وہ چیزوں میں بڑے دور دیکھ ہیں بڑی چیزیں آتی جاتی ہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں ہاللویہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ کوئی دولت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کسی اور وجہ سے اس کے حقیر صاحب جو فرس ٹائم گئے کوریا میں ینگے چو کو ملنے گئے تو مجھے بتا رہے تھا یار بندہ جی بھی اگر بڑی کتنے ملینز کی گاڑی تو اس کا ڈرائیور لے کے گیا چیرچ میں ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی ہے اور ادھر سے گھوم گیا رہا دروادہ کھولنے کے لیے ینگے جو باہر نکلے اس نے ویڈ دی گیا ڈرائیور آئے گا سلوٹ مارے گا دروادہ کھول لے گا ینگے جو باہر نکلے گا یاد رکھیں جس شخص نے اپنی زندگی میں خدا کی عظمت کو دیکھ لیا ہے وہ کبھی عظمت نہیں لینا چاہتے آدمیوں سے وہ کبھی رسپیکٹ نہیں چاہتے جس نے خدا کے جس سال اوزی بادشاہ نے وفاد بھائی میں نے خدا کو بلندی پرتخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور گروبیم اس کے چوگرد کیا بکا رہے تھے خدیش 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 قدوس 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 رب اللہ فارج سو اپنے آپ کو بہت عالی نہ سمجھیں بہت عظیم نہ سمجھیں مین کی ویلیو اتنی ہے سکندر اعظم نے 33 سال کی عمر میں پوری ملیریہ سے مر رہا تھا 33 سال کی عمر میں اس نے اپنے چاروں جرنیلوں کو بلایا اور اس نے کہا جب سکندر اعظم مر جائے تو میرے ہاتھ قبر میں سے باہر رکھنا اور ایک کیپشن لکھ لگا دینا سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا خالی ہاتھ زمین پر آیا خالی ہاتھ واپس چلا لیکن میرے یسو نے 33 سال کی عمر میں غناء کو بھی فتح کر لیا موت کو بھی فتح کر لیا جہنم کو بھی فتح کر لیا اور وہ آپ کو فاتح بنا دیتا ہے آخری بار don't have self promotion in your life آپ نے اندر self promotion نہ رہے کسی جگہ بلائے جاتے ہیں تو نہیں ہے نبی سانو کرسی کیلی ملے گی یار جیڑی بھی ملے گی بیٹ اسی مینے شاید ایک میٹنگ میں بلائے مجھے کسی نے اور چار گھنٹیں بیٹھے 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 میں چلو بیٹھے بیٹھے چار گھنٹیں بیٹھے رہے تو انڈ میں مجھے پتا چلا میرا کوئی بھی کام نہیں تھے اور میں کہ یا تجھے ہاتھی بلا آگے بہا چھتے کام ہی نہیں لیتا کوئی دعا ہی کر لے کوئی بلیسنگ ہی لہلے میرے سے but I still honored they are inviting you should be humbled and honored when somebody invites آپ کو کئی شادیاں بھی بلاتے ہیں آج ضرور آم آگے یہ دفعہ مارے دی شادی دی کتے جائے no this is not good heart either you tell them we are busy یا ہم نراز ہیں ہم نے نہیں آنا تو یہ fake christianity کو چھوڑ دیں pretensions کو چھوڑ دیں be real with god and then you will get the real blessings from صبح صبح آپ ملت بڑی خوش مل کے صبح صبح مت کڑا لگ don't have this kind of love him with a genuine heart self promotion نہ کریں don't brag about yourself you are nothing without holy spirit آپ ایک vessel ہیں مٹی کے برتن ہیں جس کو خدا اپنے جلال کے استعمال کر میں کچھ بھی نہیں تیرے سے جیس is everything don't give glory to man give glory to jesus haliloyah کسی کو حقیر نہ جانے خود کو بہت حالہ نہ سمجھیں self promote don't try to promote yourself promote your family کوئی آپ کو عزت دے کوئی آپ کو بلائے سکھو آپ ایک بھی میٹنگ پہ بلائے جاتے ہیں leaders listen to me it's not your talent and it's not your ability always humble down yourself god it's an honor for me چاہے داس لوگ بیٹھے ہیں پچاس لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے لئے عزت کی بات ہے خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کلام سنانے سو پچھلے سال مجھے پچھلے نو جوانوں نے میٹنگ میں بلایا انہوں نے کہا جی کوئی بیس پچیس ہوں گے صرف تو آپ اتنی چھوٹی میٹنگ میں آ جائیں گے ایک ہٹل میں انہوں نے انتظام کیا بیس پچیس انہوں کے نوجوان ہوں گے تو آپ ہمیں کلام سنانے کے لئے وہاں پہ آ جائیں گے اگر میرے پاس وقت ہوا میں ضرور آ جائیں گے اگر میرے کہیں جانے سے ایک دن میں ایک روح بھی بات جاتی ہے میں نے نفق ہمایا میں روحیں بچانے کے لئے بلائے گیا ہالیلویہ ہم نے بڑے بڑے کراؤڈ بھی دیکھ کے ہیں لیکن یسو مسیح ایک سامری عورت کو بھی وہاں پہ کلام سنا رہا بی لائک جیس ہر طرح کی آڈینس خدا آپ کو لائیو میں دیتا ہے اور we are we are not too big کہ ہم ذرے بڑے بڑے کراؤڈ میں جائیں no we are here to save souls اور باپ کی مرزی کو پورا کرنے کی بلائے گئے ہالیلویہ so if the people call us we are humbled and we are honored عزت بخشیاں we will be there regardless of the circumstances so remember these things three smaller things آج آج کے چرچ نے ان چیزوں پہ غالب آیا pride hatred یہ چیز enemy jealousy ہے وہ competition وہ اپنی جگہ چیز ہیں اگر ہم ان تین چیزوں پہ غالب آ جائیں گے ہم بہت سے اور چیزوں پہ غالب آئیں these are the root problems i am talking about the roots ان کو اپنی زنگی میں سے جائیں کسی بھی function میں یا meeting میں it's not important کہ آپ سب سے آگے بیٹھیں یا آپ دوسری لائن میں بیٹھیں اب کہیں بھی بیٹھ جائیں سے فرق نہیں پڑتا ہے the main thing is your heart is connected with the heart of God hallelujah آپ خدا کے ساتھ connected ہیں اور وہ آپ کو برکت کچھ سال پہلے میں meeting میں گیا تو مجھے انہوں نے نیچے بٹا لیا stage کے نیچے تو میرے جو یونیس دیں سارے stage میں بیٹھے تو میں اپنے دل میں بڑا کوڑ رہا ہوں میں کہ یاد ایک ایک سینئر بندہ دھلے بیٹھا ہے ساڑھے بچے انہوں this stage and that day got dealt with my heart اس دن خدا نے میرے دل میں سے میرے دل کو deal کیا پرابلم ہے میرے اندر دیکھ ایک جب پرابلم سامنے آتی ہے then we know our heart خدا نے کہ this is pride in your heart just clean it up this is why I have made you sit over there کہ تیرے دل میں سے یہ ساری باتیں نہیں چنگی طرح تو دے میری کر صفائی جو صفائی ہو جان دیئے یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اطرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین